سبسکرائب کیجئے آپ کے اپنے اس یوٹیوب چینل کو اور دبا دیجئے بیل آئیکن کو لیٹسٹ ایجوکیسن ویڈیوز کے لیے ہائے فرنڈز کیسے ہیں آپ لوگ سواگت ہے آپ سبھی کا آپ کے اپنے اس چینل سو بگیاویں ساتھ و آج ہم یہاں پونا ہاں مدیپردیس بورڈ کی جو کچھا ساتو بھی کی پوستق ہے اس کے اگلے ویڈیو پر چلیں گے اس کے پہلے کا جو ویڈیو تھا اس پر کیول دو پارٹ ہی اپلوڈ ہو پائے تھے لیکن یہاں پر ہم تین پارٹ کمپلیٹ کریں گے چلیں یہاں پر جو پارٹ دیا ہے پنچہ مہا پارٹہ مطلب پانچوہ پارٹ رکچہ وندھن نام سے ہے اور آپ لوگوں کو کچھ بھی پوچھنا ہے تو آپ لوگ مجھے ٹیلیگرام جو کی انسٹاگرام پر فالو کر لیا اور ٹیلیگرام گروپ پر جو چھے مہینے پہلے کے میسز دیکھیں گے وہاں پر آپ لوگوں کو پی ڈی ایف بغیرہ بہت ساری مل جائیں گی چلیں یہاں پر بھی وارتالاپ دیا ہوا ہے ککچھا یام چھاترہ وارتالاپم کر بنتی مطلب کی ککچھا میں جو چھاتر ہیں وہ وارتالاپ کرتے ہیں یا فرق کر رہے ہیں تو ان کا وارتالاپ یہاں پر بتایا ہے بات چیت کرتے ہیں یہاں پر ایک تو گھنسیام ایک چھاتر ہے دوسری ورشہ ہے تو یہ آپس میں بات چیت کر رہے ہیں میگھاوٹی ہے ایک چھاترہ اس کے بعد میں آچارے ہیں جو کی وہ اتر دیتے ہیں تو پناہ اسی پرکار سے پاٹھ کو آگے بڑھایا جاتا ہے اور یہاں پر انت میں جو پرشن رہتا ہے وہ یہی رہتا ہے کہ رکشہ وندن پرب کب منایا جاتا ہے تو یہاں سے اپنے شٹارٹ کر لیتے ہیں مطلب کی کب ہوتا ہے رکشہ وندن پرب تو شمپڑتی ساون محنہ اوچی تم سے کر لیتے ہیں سمپڑتی ساون محنہ abnorm تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساون محنے میں کون سے محنے میں سمپڑتی مطلب ہوتا ہے اب یفر ابھی بھی کہہ سکتے ہیں ساون کا محنہ ساون کے محنے میں یہ ہوتا ہے اور شبپ مانم tigers مطلب ساون کے محنے کی پور نیما کو رکشہ وندن پربہ بھوشتی رکشہ وندن پرب ہوتا ہے یا پھر ہوگا بھوشیت ہی دیا ہے نا بھوشیت کالمہ ہے ہوگا آج ہم رکشا بندھن جو ہے اس پارٹھ کے اس نام سے جو نبندھ ہے اس کو پڑھیں گے یہ کہہ رہے ہیں یہاں پر یہ نبندھ شٹارٹ ہو گیا ہے اور اسی پرکار کے گدیے جو ہیں وہ پوچھے جاتے ہیں تو یہ والے گدیے بہت زیادہ آنے کی سمبھاؤنہ ہے جناح اتصاو پریہ بھبنتی جناح مطلب ہوتا ہے منوشے اتصاو پریہ مطلب تیوہار پریے تو منوشے اتصاو پریہ بھبنتی مطلب ہوتے ہیں بھودھاتو ہے یہاں پر بھبنتی میں اور آپ لوگ جانتے ہی ہیں بہو بچن ہے ساماجکتایاہ وکاشے اتصاوہ سہائکاہ مطلب ساماجکتا کے وکاش میں سبتمی کا ایک بچن میں نے بولا تھا آپ لوگ بھبکتیاں یاد کر لیں اتصاوہ مطلب اتصاوہ شہائکاہ مطلب سہائک ہیں تو منوشے اتصاو پریہ ہوتے ہیں اور ساماجکتا کے وکاش میں اتصاو سہائک ہیں سکھش وردھیرثم اپیت سہائکاہ سکھش تو سکھ کے وردھیرثم بردھی کے لیے یا پھر سکھ کو بڑھانے کے لیے بھی تے مطلب بے سہائکاہ سہائکاہ مطلب سہائک ہیں تو سکھ کو بڑھانے کے لیے بھی یہ سہائک ہیں اتصاوہ سماج سبھابم سنسکرتنچا پرکٹی کربنتی مطلب جو اتصاوہ ہیں وہ سماج کی سنسکرتی اور سبھاب کو پرکٹ کرتے ہیں آگے چلتے ہیں بھارتے انیکے اتصاوہ بھونتی بھارتے بھارت میں سبتمی بھی بھکتی ہے یہاں پر بھارتے تو بھارت میں انیکے اتصاوہ بھونتی انیک اتصاوہ ہوتے ہیں تیشو رکشا وندھنم ایکہ پرمکہ اتصاوہ ان میں رکشا وندھن جو ہے ایک پرمکہ اتصاوہ ہے ایم کالہ جنانام منانسی آلہادیتی تو ایم کالہ ایم مطلب ہوتا ہے یہ کالہ مطلب سمئے یہ سمئے جنانام مطلب منشیوں کو یا فرمنشیوں کے منانسی مطلب من کو آلہادیتی پرسنت آشے بھرتے ہیں پنہ پنہ ورشنتہ جلدھارا جیوت سرشٹم پلکتاہ قربنتی پلکتام قربنتی پنہ پنہ مطلب بار بار ورشنتہ مطلب ورشتی ہوئی جلدھارا مطلب جلدھارا جیون سرشٹی میں جیون سرشٹی کو پلکتاہ قربنتی پلکت کرتی ہے مطلب بار بار ورشا کا جل جیون جیون کی سرشٹی کو رومانچت کرتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں سوا ورحم پرشاری نرتینتی کیا کہہ رہے ہیں کہ جو میور سب سے سٹارٹنگ ہے مطلب کی جو میور ہیں مور ہیں بے سوا ورحم مطلب ہوتا ہے اپنے پنخ سوا مطلب ہوتا ہے اپنے اور ورحم مطلب ہوتا ہے پنخ تو اپنے پنخوں کو پرسار یا مطلب پھیلا کر کے پھیلا کر کیا کرتے ہیں نرتینتی مطلب ناچتے ہیں میور اپنے پنخوں کو پھیلا کر کے ناچتے ہیں بالکہ نویوبتیاہ چا دولن کریرایاہ پرسناہ بابنتی بالکہیں اور نویوبتیاں جھولا جھول کر کے دولن کریا مطلب جھولا جھولنا جھولا جھول کر کے من کو پرسند کرتی ہیں لوک گائے کاہ ورشا گیتانی گائینتی اور نرتینتی اپی جو لوک گائے کے ہیں وہ ورشا گیتوں کو گاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں ناچتے بھی ہیں اپی دیا ہوا ہے نرتینتی اپی رکھا وندھنم سرکھایاہ وندھنم بھوٹی رکھا وندھن سرکھا کا وندھن ہوتا ہے یس میں جس میں رکھا سوٹرم دیتے رکھا سوٹر دیا جاتا ہے سہا سرکھا وچنم داداتی وہ سرکھا کا وچن دیتا ہے تد بچنم پران پرین پالے یا تیچہ اور اس بچن کو پرانوں سے بھی جیدہ ادھک مان کر کے اور پالن کرتے ہیں آگے چلتے ہیں ورطمان کالے بھگنی بھراتوہ مستقے تلکم کرتوا رکھا سوٹرم بدھناتی ورطمان کالے بھرطمان سمیمے بھگنی مطلب ہوتا ہے بہن بھراتوہ مطلب بھائی کو مستقے مطلب مستق پر تلکم کرتوا تلک کر کے کرتوا سب دو بار بارا چکا ہے تو آپ رتیہ والا رکھا سوٹرم بدھناتی رکھا سوٹرم باندھتی ہے تسمائی مشٹانم بھوجیتی تشکرتے منگل کامنا چکر ہوتی اور اس کے لئے مشٹان نکھلاتی ہے اور منگل کامنایاں بھی کرتی ہے بھراتا اپی تسیاہ رکھا یہی ہے بچن بدھہ بھبتی جو بھائی ہے وہ بھی اس کی رکھا کے لئے بچن بدھہ ہوتا ہے کتی پیہ جناہ سنسٹھاہ چا سینکی بھیہ رکھا سوٹرانی پریشینتی کتی پیہ مطلب کتی پیہ کچھ جناہ مطلب لوگ اور سنسٹھاہ مطلب سنسٹھا تو کچھ سنسٹھائیں اور منوشے یا فر کچھ لوگ سینکی بھیہ سینکوں کو رکھا سوٹرم پریشینتی رکھا سوٹر بھیجتے ہیں شینکاہ اپی اہر نسم پران پرین پران پرین دیش رکھاں کربانتی شینکاہ مطلب سینک اپی مطلب بھی اہر نسم یہ بار بار پوچھا جاتا ہے سماس میں تو اہر نسم مطلب دن اور رات پران پرین مطلب پرانوں کو دعو پر لگا کر کے کیا کرتے ہیں دیش رکھاں کربانتی دیش کی رکھا کرتے ہیں پران پرین پران پرین مطلب پرانوں کو نیچھاور کر کے یہ آگے استریہ بندی تانام کرتے رکھا سوٹر بدھنار تھم کارا گارم گچھنتی استریہ یہاں پر بہو بچن میں دیا ہوا ہے استریہ استریہ سبد بندی تانام مطلب جو بندی جن ہے ان کو جیل میں رکھا سوٹرم بدھنار تھم رکھا سوٹر باندھنے کے لیے آر تھم جہاں بھی ہو آپ کو کے لیے لگانا ہے کارا گارم گچھنتی کارا گار جاتی ہیں جیل میں جاتی ہیں وہاں پر ملنے کے لیے اور رکھا سوٹر باندھنے کے لیے استریہاں انہیں رکھا سوٹر باندھتی ہیں کن کے لیے بندی جنوں کے لیے ساگر تٹ پردیشے جناہ ساگر پوجام اب ہی کرو بنتی اور ساگر کے تٹ پر رہنے والی منوشے ہیں جو بھی وہاں کے پردیش کے نوازی جہاں پر ساگر کا تٹ ہے تو وہ منوشے ساگر کی بھی پوجا کرتے ہیں پرانے ایک کا کتھا استی پرانے میں ایک کہانی ہے دے واسور سنگرام میں بجے پرابکنی بجے پرابکن کرنے کے لیے انر پتنی سچی انرسی رکھا سوٹر بندھنم اکروت دے واسور سنگرام میں بجے پرابکن کرنے کے لیے اندر کی پتنی سچی اندر کو رکھا سوٹر باندھتی ہے یا پھر اس نے باندھا تداربیا رکھا بندھنوت سبشی آرمبھا اتی تو اس کے ساتھ ہی رکھا بندھن اتسا جو ہے وہ پرارمبھا ہوا پورا یاگی کا پروہیتاہ یجمانس راگیہچا کلیارارتھم تیبیہ رکھا سوترارپڑم کرو بنتیس میں مطلب پورا مطلب ہوتا ہے پراشینکال پراشینکال میں یاگی کاہ مطلب یاگیا کرنے والے تو یہاں پر پراشینکال کی بھی چرچہ آگئی ہے کہ پراشینکال میں یاگیا کرنے والے کیا کرتے تھے پروہیتاہ مطلب پروہیت یجمانس یجمان کس کو کہاں چل رہے تھے پنہا یجمانس راگیاہ راجہ کو چکلیارارتھم اور کلیار کے لیے تیبیہ ان کو رکھا سوترارپڑم کرو بنتی رکھا سوترارپڑم کرتے تھے یا پھر باندھتے تھے پورا دیکھ لیتے ہیں پرانے سمائے میں یجمانس راگیا کرانے والے پروہیت یجمان راگیا کے کلیار کے لیے راگیا کو رکھا سوتر باندھتے تھے شروعیتے کھلو اتحاسس شروعیتے مطلب کہ سنا جاتا ہے کھلو نشچے سے اتحاسس مجھ یوگے اتحاس کے مجھ یوگ میں سبتمی کا ایک بچن ہے سامراغی کرمہ وطی یفر کرمہ وطی تو جو سامراغی کرمہ وطی تھی انہوں نے ہمائیو ناماکھم مغلس آشکم بہوش نیہین رکھا سوترم پریشت بطی تو جو سامراغی کرمہ وطی تھی انہوں نے ہمائیو نام کے ناماکھم مطلب نام کے مغلس آشکم مغلس آشکم مغلس آشکم کو بہت اشنےہین بہت اشنےہ پوروک رکشہ سوٹر بھیجا تھا سہا اپی سردھایا تت سوئی کرتوان اس نے بھی سردھا کے شاتھ اس کو سوئی کار کیا تھا سہا اشنےہین بھاتری بھگنی سمبندھش رکشام اپی اکروت اس نے کیا کیا تھا بھائی وہن کے سمبندھ کی رکشہ بھی کی تھی بہت اشنےہین یا پھر یہ کہیں سہا اشنےہین اس نے اشنےہ پوروک بہت پریم سے اور اس پرکار کا جاتی اور دھرم سے ہٹ کر جاتی دھرم نرپک یہ اتصو منایا جاتا ہے یہ کہہ رہے ہیں تو یہاں پر یہ سبدارت دیئے ہوئے آپ لوگ سبدارت دیکھ لیں اس کے بعد میں کچھ پرشنہ اسی پارٹھ سے ہیں یہاں پر دیا ہوا ہے پرشنہ نرمان کرنا ہے تو پرشنہ نرمان آپ لوگ کر پائیں گے کیونکہ نیچے لائن انڈر لائن کی ہوئی ہے اور اس انڈر لائن کے ستھان پر آپ کو پرشنہ بنا کر کے لکھنا ہے کیا رہے گا پرشنہ میوراہ سواورہم پرسار نرتیتی مطلب میور جو ہے مور جو ہے وہ اپنے پنک پھیلا کر ناچتی ہے تو کون منگ پنک پھیلا کر ناچتے ہیں تو آئے گا کیا کے کے سواورہم پرسار نرتیتی یہ آئے گا اس پرکار سے آپ کو اور بھی کرنا ہے بلکل آسان ہے یہاں پر نورمل سی صحیح جوڑیاں ہیں تو یہ بھی اپنے آگے لیکل چلتے ہیں یہ کام کی چیز ہے اپنے یہاں پر پانچ بار نمن لکھت پدانام مول سبدم بیبھکتم وچنم چلکت تو نمن لکھت پدوں کے مول سبد بیبھکتی اور بچن لکھنا ہے پہلا اگرجو دیا ہے تو اگرج سبد اس کا مول سبد اگرج ہے پرتما اور دویتیا بیبھکتی میں یہ چلتا ہے اور یہ دوی بچن ہے اگرجہ اگرجو اگرجاہ چلیں گے آگے پولنیما آیام تو یہاں پر جو مکھے سبد ہے وہ پولنیما ہے پولنیما سبتمی بیبھکتی ہے یہاں پر پولنیما آیام سبتمی بیبھکتی ہے اور سبتمی کا بھی یہ کونسا بچن ہے ایک بچن ہے پولنیما سبد ہے سبتمی کا ایک بچن ہے اسنہین اسنہین میں ترتیہ بیبھکتی ہے اور ترتیہ کا ایک بچن ہے اور سخش سشتھی کا ایک بچن ہے اور سہائے کاہ یہ پرتما کا بہو بچن ہے بلکل آسان تھے یہ تو آپ سے بن جائیں گے یہاں پر آپ کو کوشتکات کوشتکات اچت روپم چتوار اکتستانانی پوریت تو اکتستانوں کی پورتی کرنا ہے اچت وکل پچن کر کے بلکل سے آسان ہے بلکل پارٹ میں سے ہی دیا ہوا ہے تو یہ آپ لوگ چن لیں گے آگے یہاں پر ان سبدوں کو لے کر کے اور کچھ باقیوں کا نرمان کرنا ہے تو ان باقیوں کا بھی نرمان آپ لوگوں کو ہی کرنا ہے یہاں پر جو سندھی اکتپد دیئے ہیں یہ مہتوپورن ہے تو یہاں پر دیکھیں گے یہاں پر سندھی اکتپد پوچھا ہے کیا ہوگا سندھی کا نام نہیں بتانا دھیان سے جو پرشن میں دیا جائے آپ کو وہی لکھنا ہے کیا ہوگا کیونکہ ابھی آپ کچھ سات بھی ہیں اسی لیبل کا یہاں پر اپنے کو پڑھنا ہے آگے سب کچھ آئے گا آگے نام پلس اکھانم کیا ہوگا ناماکھانم آپ اپنے مند میں دیکھتے جائیں کہ سبرن ہے تو ایک جیسے ورن ہے انت میں تو کیا ہوگی کونسی سندھی ہوگی ایسے دیکھتے جائیں دو پلس اپی کیا ہوگا دواب اپی دو پلس اپی دواب اپی نرتیتی تو نرتیتی میں کیا ہوگا نرتینتی اپی دیا ہوگا ہے نرتینتی اپی تو نرتینتی اپی کیا بنے گا یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں نری ہوگا تا ہوگا یا ہوگا اور یہ جو ماترہ چڑھی ہوئی ہے ای والی یہ ہٹ جائے گی تو یہ ہلن تو نہ آ جائے گا اس کے سطحان پر یا ہو جائے گا اور اپی والا اس میں جڑ جائے گا یا میں یہ ہو جائے گا نرتینتی اپی یہ بنے گا کمپلیٹ ہاں یہاں پر دیا ہوگا ہے نوبہ پرشن جو ہے اس میں نائک اتیادی ابھا بپی راجہ گیا ایتے شام سبدانام سندھی وچھے دمکرت تو ان کے سندھی وچھے د آپ کو کرنا ہے نائک دیا ہوا ہے تو نائی پلس اکاہا کیا ہوتا ہے نائک کی سندھی وچھے د نائی پلس اکاہا نائکاہ اتیادی دیا ہوا ہے تو اتی پلس آدھی ہوگا کیا ہوگا اتی اتی پلس آدھی اتیادی ہوگا آگے عباب اپی دیا ہوا ہے تو عباب پلس اپی ہوگا بلکل سے آسان ہے عباب پلس اپی اسی پرکار سے راج آگیا ہے تو راج پلس آگیا کیا ہوگا راج پلس آگیا راج آگیا یہ تو یہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور آپ لوگوں کو یگتہ وستار میں جو نیچے دیا ہوا ہے کمپلیٹ کرنا ہے پٹھتوا گیا اتام پڑھ کر کے آپ کو جاننا ہے کیول پڑھنا ہے اس کو چہتر ماس میں شاوڑ ماس میں اشون ماس میں کیا کیا ہوتا ہے کارتک ماس میں اور یہ آپ لوگوں کو رٹ لینا ہے کیونکہ بیچ کے بیچ ایسے پرشن دے دیا جاتے ہیں اور ابھی پوچھے بھی گئے تھے کہ کونسے مہینے میں کونسا پرو آتا ہے تو چہتر مہینے میں پرتی پتہ آتی ہے ورس کی ورس کا پرارمبہ ہوتا ہے شاوڑ مہینے میں رکشہ بندھن ہوتا ہے اشون مہینے میں وجہ دسمی ہوتی ہے کارتک مہینے میں دیپا بلی ہوتی ہے پوچ مہینے میں مکرسک کرانتی ہوتی ہے پھالگن مہینے میں ہولی کا ہوتی ہے یفر ہولی ہوتی ہے اور اگست میں ناروج ہوتے ہیں دیپا بلی پر پانچ واق کے لکھنا ہے اور ورسہ رتو پر بھی سنسکرت میں پانچ واق کے لکھنا ہے یہ اپنا پارٹ کمپلیٹ ہوتا ہے سروان رکشن تو سربدا سب ہی کی ہمیشہ رکشہ کرنی ہے یفر رکشہ کریں ٹھیک یہ پارٹ کمپلیٹ ہے اور اس میں جو بھی آپ کو مہتوپونڈ لگا ہو یہ سندیوچ چھید ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں آپ کو ایمپورٹنٹ دیکھنا کو ملیں اور یہ آپ کو یاد کرنا ہے یہ آپ کا ہوم برک ہے آج کے اس پارٹ کا چلی اب چلتے ہیں جو چھٹوہ پارٹ ہے پریتنو ودھے یاہا مطلب پریتن کرنا چاہیے نام سے ایک پارٹ ہے اس پر چلتے ہیں تو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ پریتن کرنا چاہیے یہاں پر سنباد میں بتایا گیا ہے روی اور سیام کے بیچ میں سنباد چل رہا ہے تو کس کس نے پریتن کیا اور وجہ پرابت کی یہ بتایا ہے یہاں پر پریتنین ایو مہا بھارت یدھے پانڈوہ جاہا پرابتبان پریتن کرنے سے ہی مہا بھارت میں پانڈوہ نے وجہ پرابت کی آگے اسماکم بھارت دیشہ پریتنین ایو پرتنتر پاشات مکتہ ہمارا دیش ہمارا بھارت دیش بھی پریاس کرنے سے ہی گلامی سے مکتہ ہوا پریتنین ایو جناہ اتنگ پروتیشو اپی روحنم کرونتی مطلب پریتن کرنے سے ہی منوشے اونچے پروتوں پر چڑھ جاتے ہیں پریتنین ایو جناہ یہ ہو گیا پریتنین ایو چھاترہ پریچھائیام ادھیکان انکان پرابت نوتی پریتن کرنے سے ہی چھاتر پریچھا میں ادھک انک پرابت کرتے ہیں اتہ اسما بھی پناہ پناہ پریتن ودھے یا پریتنین ایو جناہ ادھیکان پریچھائیام پاٹھے پٹھا مہا تو پریتن کرنے سے کیا کیا ہوتا ہے آج ہم اس پاٹھ میں پڑھیں گے ٹھیک ہے پڑھتے ہیں یہاں پر شلوک دیئے ہوئے ہیں اور شلوکوں کو تو اپنے کو بار بار پڑھنا ہی ہے اچھے سے تو کی شلوک کے آنے کی سنبھاؤنا جادہ ہے پریتنین کاریشو صدھر جانانام پریتنین صدبدھی وردھر جانانام پریتنین تو اس پرکار سے ہو گیا ہے جلدی سے اپن اس کا ارث دیکھ لیتے ہیں چونکہ آپ لوگوں کی پارٹھ اپن کو جلدی سے کمپلیٹ کرنا ہے آپ کی پریچھا بھی نکٹ ہے تو یہ آپ کا ابھیاس ہو جائے کیونکہ کچھ چھوڑنا نہیں ہے اپن کو بعد میں یہ نہ رہ جائے کہ ہم نے یہ کمپلیٹ نہیں کیا تھا تھوڑا تھوڑا کر کے اور سب کچھ کرنا کی کوشش کریں گے چلتے ہیں پریتنین کاریشو صدھر جانانام دیکھیں پریتنین مطلب پریتن کرنے شے پریاس کرنے شے کاریشو کاری مطلب ہوتا ہے کام کوئی بھی کاریش تو کاری کرنے میں صدھر جانانام صدھی مطلب صدھی کو سمپن نتاکو جانانام مطلب منوشی کیا کہہ رہے ہیں کہ منوشی کو یا پھر منوشیوں کو پریاس کرنے سے کاریوں میں صدھی ملتی ہے پریتنین مطلب پریتنین پریاس کرنے شے شد بدھر صد بدھی مطلب کی صد بدھی بڑھتی ہے اور کیا ہوتا ہے دو سبد ہیں یہ تو صد بدھی اور بردھی تو صد بدھی میں بردھی ہوتی ہے یہ کہہ رہے ہیں اسی پرکار سے پریتنین یدھے جایاہ سیاد جانانام مطلب کی اسی پرکار سے جو منوشی ہیں جانانام مطلب منوشی تو ان کو جائے پرابت ہوتی ہے کہاں پر یدھے مطلب یدھمیں تو پریاس کرنے سے ہی منوشیوں کو یدھمیں جائے پرابت ہوتی ہے پریتنو بدھےیاہ پریتنو بدھےیاہ تو اس لئے کہا ہے کہ پریتن کرنا چاہیے بدھے مطلب کرنا چاہیے پریتنے کرنا چاہیے پریتنے کرنا چاہیے آگے پریتنے دھیراہ سمدرم ترنتی پریتنے کرنے سے جو دھیر منوشے ہیں دھائرے سالی لوگ ہیں یہ کیا کرتے ہیں سمدرم ترنتی مطلب پار کرتے ہیں یا فرکر جاتے ہیں تو پریاس کرنے سے دھائرے شیل ویقتی سمدر پار کر جاتے ہیں پریتنے بیراہ گرین لنگینتی پریتنے کرنے سے جو ویر ہیں وہ گرین مطلب ہوتا ہے پربت گری مطلب پہاڑ تو پہاڑ بھی لانگ جاتے ہیں پریتنین وگیاہ بیتپت پتنتی کیا کہہ رہے ہیں پریتنے کرنے سے ہی جو وگی وگی مطلب ہوتا ہے گیانی بدھیمان تو جو گیانی منوشے ہیں بیتیت پتنتی مطلب کی آکاس میں اڑتے ہیں جو وگی جن ہیں گیانی لوگ ہیں وہ منوشے بھی کیا کرتے ہیں وہ منوشے آکاس میں اڑتے ہیں اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے پریتنو بدھیاہ پریتنو بدھیاہ آگے کٹھو رہ پریتنات مردتم پریاتی کٹھو رہ جو کٹھو رہ لوگ ہیں پریتنات پریتنکر نیشے مردتو مطلب مردتا کو پریاتی مطلب پرابت کرتے ہیں تو کٹھو رہ لوگ بھی مردتا کو پرابت ہو جاتے ہیں یا پھر پریات کرنے سے کٹھو رہ بھی کوملتا کو پرابت ہو جاتا ہے پریتنات سادھیم بھوٹیو سادھیم پریات کرنے سے اسادھیا بھی سادھیا ہو جاتا ہے پریتنات سادھیم بھوٹیو شادھیم تو یہاں پر اسادھیا یہاں پر سادھیا تو اسادھیا بھی سادھیا ہو جاتا ہے اور پریتنات یوگیا سویوگیا بھوانتی تو پریتنات مطلب پریاتنات مطلب پریاششے آیوگیا سویوگیا بھوانتی جو آیوگیا ہیں وہ سویوگیا ہو جاتے ہیں اس لئے پریتنو بدھےیا پریتنو بدھےیا اس لئے پریتن کرنا چاہیے پریتن کرنا چاہیے آگے چلتے ہیں انتم شروع پر پریتنین مکتم شتاہ بھارتیاہ پریتنین مطلب پریاش کرنے سے ہی بھارتیاہ مطلب بھارتی مکتم شتاہ شتاہ مطلب پرابنوتی آپنوتی ہاں تو کیا ہوتا ہے پریتن کرنے سے ہی بھارتیوں کو مکتی پرابت ہوئی اور پریتنین ردھم گتاہ بھارتیاہ مطلب پریاش کرنے سے ہی ردھم ردیہ مطلب ہوتا ہے یہ کہیں تو پری spinner کرنے سے ہی مطلب بھارتیوں کو پریيرش کرنے سے ہی بھارتی وشو میں پری ہو گئے اس لئے پریٹنو بدھےیا پری Bastn کرنا چاہیے پریٹن کرنا چاہیے ٹھیک ہے اتنے اپنے کا اپنا کمپلیٹ ہو گیا بلکل سے آسان تھا ایک ایک سبد کا عارض دیکھا تو پورا سمجھ میں آ گیا آگے یہ سبد آپ لوگ پورے کے پورے بیوڈیو روک کر کے دیکھنا ہے یہاں پر پارٹ سے سمبندت پرشنپن آگے کر دیتے ہیں یہاں عام اور نا آپ کو لگانا ہے یہ دیکھ لیں آپ لوگ پورے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اپنے کام کی چیز نہیں ہے یہاں پر اپنے کو تھوڑا سا دیکھ لینا ہے یہ اپنے کام کا ہے ادھو لکھتان سبدان ایک وچنے پریورتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر بہو وچن میں دیئے ہوئے ہیں تو اپنے کو ان کا پریورتن ایک وچن میں کرنا ہے تو بیراہ دیا ہے یہاں پر بہو وچن میں تو کیا ہوگا بیراہ ویراہ کا ویراہ دھیراہ کا کیا ہوگا دھیراہ آیوگیاہ کا کیا ہوگا یہاں پر کیولا چھوٹا والا یا رکھ کے اور یہ کر دیں یہ ہو جائے گا ٹھیک ہے بالکل سے یہاں پر بھی وہی کرنا ہے وسو پریہ کا وسو پریہ شرطاہ کا سرطاہ گرین کا کیا ہوگا تو گریم ہوگا یہ تھوڑا سالہ گئے گریم ہو جائے گا گرین کا کاریے ایشو لکھا ہوا ہے تو کاریے ہوگا کہ وہاں پر سبتمی دی ہوئی ہے کاریے ہوگا اتنا آپ کو کرنا ہے اب یہاں آپ کو ایک اور اچھا سا کچھ کرنا کی کوشش کرنا ہے اور دھیان سے ایک ایک سبداں کو نم نلکھی تانام مول شبدم ویبھکتم وچنم چلکت یہاں پر مول سبد ویبھکتی اور بچن لکھنا ہے آپ کو مول سبد لکھنا ہے پریتنین سبد دیا تھا جس کا پریتن مول سبد تھا ویبھکتی ترتیہ تھی اور بچن ایک بچن تھا اسی پرکار سے یدھے سبد ہے یدھے میں نارمل جو ایک سبد ہے وہ کیا ہوگا یدھ ہوگا یدھ سبد ہوگا اور یدھ سبد میں ویبھکتی کونسی ہوگی سبد میں بھوکتی ہوگی اور بچن کونسا ہوگا تو بہو بچن ہوگا جنانام سبد دیا ہوگا ہے جنانام سبد میں جن سبد ہے اور جن سبد میں کونسی بھبکتی ہے سشتھی بھبکتی ہے اور سشتھی بھبکتی کا بہو بچن ہے جیہ سبد دیا ہوا ہے جیہ سبد میں پرثما بھبکتی ہے اور جیہ اس کا مول سبد ہے پرثما بھبکتی ہے اور پرثما کا بھی ایک بچن ہے کٹھورہ میں بھی ویسا ہی ہے کٹھور سبد ہے پرثما کا ایک بچن ہے اور وجیہ دیا ہوا ہے تو وجیہ میں بہو بچن ہے تو بگیا سبد ہوگا کیول سبد کیا ہوگا وگیا ہوگا اور پرتما ببکتی کا بہو بچن ہوگا گرین سبد دیا ہوگا ہے یہ بھی دوٹیا ببکتی کا بہو بچن ہے کیول سبد ہوگا اس کا گری گری سبد ہوگا اور دوٹیا ببکتی کا بہو بچن رہے گا یہ تو اس پرکار سے یہاں پر یہ بھی ہو گیا کمپلیٹ آگے چلتے ہیں بلوم سبد بتانا ہے آپ لوگوں کو اس پرکار کے بلوم سبد بغیرہ بھی وہاں پر پوچھے گئے تھے. تو جیہ کا پراجیہ ہوگا. کٹھورہ دیا ہوا ہے تو کٹھورہ کا آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ کٹھورہ کیا ہوتا ہے مردو. کٹھورہ پن کیا لکھ سکتے ہیں مردو بھی لکھ سکتے ہیں. آگے آیوگیاہ دیا ہوا ہے تو آیوگیاہ کا یوگیاہ ہوا کے بل کیا ہوگا یوگیا۔ سدبدھی دیا ہوا ہے سدبدھی کا دربدھی ہوگا دھیراہ دیا ہے دھیراہ کا ادھیراہ ہوگا وجیاہ کا اوگیاہ ہوگا اور گتاہ کا آگتاہ ہوگا ٹھیک ہے اس پرکار سے تو یہ بھی آپ لوگوں سے من جائیں گے آگے دیا ہوا ہے نمن لکھت پدا نام سمان آر تھک پدا نہیں لکھت تو نمن لکھت پدوں کے سمان آر تھک سب آپ لوگوں کو لکھنا ہے دیا ہوا ہے جنا نام تو جنانام کا سمانار تھا کہ کیا ہوگا منسیانام بلکل بیسے ہیں اسی بھبکتی میں لکھنا ہے آگے پریشرمند دیا ہے تو پریشرمند کا کیا ہوگا ادیم تو اپن پریشرمند جیسا ہی لکھیں گے کیا لکھیں گے ادیمین مورخاہ مورخاہ کا کیا ہوگا دربدھی نربدھی ایسا بھی کر سکتے ہیں تو نربدھایاہ پربتان دیا ہے تو پربت کا اپنے یہاں ایک پڑھا بھی تھا گرین یدھے یدھے کو کیا بولتے ہیں رن بولتے ہیں یدھے کو تو رنے یا پھر رنے کے بل پریتنے کو کیا بولتے ہیں ادیم بولتے ہیں ادیمہا یہ ہو جائیں گے تو یہ سمانارتھی سبت بھی ہوگا آگے اداہرنان اگرم انوائے پورتیم کرت اداہرنوں کے انسار انوائے کی پورتی کرنا ہے تو یہاں پر دیا ہوگا ہے پورا شلوک اس کا انوائے لگانا ہے آپ لوگوں کو اور یہ نیچے کر کے نیچے کمپلیٹ پورتی کرنا ہے اس کی یہ آپ لوگ کر لیں گے کوئی دکت نہیں ہے یگتہ بستار میں یہ دونوں اس لوگ کنٹھستی کرت کرنا ہے بالکل سے آسان ہے اور اس کے پہلے پونچے بھی گئے ہیں تو کوئی دکت نہیں ہے اور یہاں پر انوائے پورتی کر کے آپ کو لکھنا ہے پارٹ سے ہی ہے یتنے کرتے یدینا سجھتی کو تردوشہ مطلب اپنے پریتنے کیا ہے پھر بھی سجھتی پرابط نہیں ہوئی تو اس میں اپنا کوئی دوش نہیں ہے اپنے کو کاریں پورا کرنا ہے یہ آپ لوگوں کے لئے ہے کہ آپ نے اپنی پریچھا کی تیاری کمپلیٹ کی لیکن پھر بھی کچھ مطلب کی یہ کہیں کہ کچھ نہ ہوا تو آپ چنتت نہ ہوں آپ نے پریتنے پورا کیا تھا اور یہ نہ ہو کہ ہم نے پریتنے نہیں کیا اور پھر اسفل ہو گئے تو وہ بہت بیکار ہے تو آپ لوگوں کو سفلتا فلے بھلے نہ ملے لیکن پریتنے بہت زیادہ کرنا ہے تو یہ اپنا پارٹ کمپلیٹ ہوتا ہے اور لگ بھگ کتنے منٹ کا ویڈیو ہو گیا اکیس منٹ تک پہنچنے والے ہیں اپن دیکھ لیتا ہوں میں جو اگلا اس کے بعد پارٹ ہے وہ ہے بھوپال نگرم بھوپال نگر کے بارے میں بتایا ہے یہ بھی لگ بھگ پندرہ منٹ کا پارٹ ہے تو یہیں اپن رہنے دیتے ہیں چالیس میں تالیس منٹ کا ویڈیو ہو جائے گا کیونکہ اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو کی ہاں ٹھیک ہے سمانہ آرتی سبد بھی ہیں سندی وچھید بھی ہیں بہت ساری اور لکاروں کے بارے میں بھی بتایا ہے تو ایک الگ سے دو جو پارٹ ہیں اگلے ایک تو اسٹم پارٹ گرو گوبند سنگھ ہے تو ان کے بارے میں بھی پوری جانکاری دینا ہے تو ان دونوں پارٹوں کو ایک ساتھ ریکارڈ کر لیں گے تو دو پارٹ پناہ اس کے بعد رہیں گے اور یہ والے ویڈیوز ابھی دیکھ لیتے ہیں بہت بہت دھنواد آپ سبی اور آپ لوگ انسٹاگرام پر فالو جرور کریں جو بھی آپ کو کیونکہ وہاں پر جانکاری لینے ہوگی وہاں پر آپ لوگ پوچھ پائیں گے